تو دوستو سال دوہزار تیز پوری طریقے سے شارک کھان اور سلمان کھان کا رہنے والا ہے جی ہاں دوستو آپ سبھی کو بتاتے چلے گی انڈین سنیما کے سب سے بڑے دو سپر اسٹار شارک کھان اور سلمان کھان اپنی اپنی فلم میں لے کر سال دوہزار تیز میں آ رہے ہیں جہاں دوستو شارک کھان کی پہلی فلم ہمیں پٹان دیکھنے کو ملنے والی ہے تو وہیں دوستو اس کے بعد عید کے موقع پر یعنی 21 اپریل دوہزار تیز کو ہمیں فرات سامجی کے ڈائریکشن میں بنی سلمان کھان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان دیکھنے کو ملے گی پٹان میں بھی دوستو ہمیں سلمان کھان کا کیمیو دیکھنے کو ملے گا وہیں اس کے بعد عید پر کسی کا بھائی کسی کی جان آئے گی تو وہیں دیوالی کے موقع پر سلمان کھان کی فلم ٹائگر تری ہمیں دیکھنے کو ملے گی جس میں ہمیں شارک کھان کا بھی کیمیو دیکھنے کو ملنے والا ہے مہی سال کے اینڈ میں آنے کی دسمبر میں شارک کان کی فلم دنکی بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی ایسے میں دوستو دونوں ہی سوپر اسٹارز کی سال دوہزار تیس کی پہلی فلم میں رہیں گی پتھان اور کسی کا بھائی کسی کی جان ایسے میں دوستو شوشل میڈیا پر ان دونوں فلموں کو لے کر جم کر کمپیریشن کیا جا رہا ہے پتھان کی بات کی جائے تو پتھان کو پچیس جنوری کو سنیما گروہ میں ریلیز کیا جانا ہے اور پتھان فلم کی زبرز ٹائپ دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے چلتے فلم پتھان اپنے پہلے ہی دن ایک شاندہ ریکارڈ توڑ اوبننگ حاصل کرنے والی ہے فلم میں ہمیں شارک کان کے ساتھ ساتھ دبکہ پادکون نظر آنے والی ہیں تو وہیں جان ابرام اس فلم میں ویلن کے طور پر نظر آئیں گے جبکہ سلمان کان کا ایکسٹینڈٹ کیمیو اس فلم ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے وہیں کسی کا بھائی کسی کی جان اید دوہزار تیس پہ دیکھنے کو ملے گی اور اس فلم میں ہمیں شارک کان کے ساتھ ساتھ پوجہ ہگڑے اور شہناز گل بھی نظر آئیں گی ان کے علاوہ بھی کئی سارے کلاکار فلم کسی کا بھائی کسی کی جان میں نظر آنے والے ہیں اور یہ دونوں ہی فلمیں باکس آفیس پہ کافی بڑی اوبننگ لینے کا دم رکھتی ہے جہاں دوستو پتھان کی زبرز ٹائپ دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہیں دوستو اید کے موقع پر سلمان کھان کی فلمیں زبست اوبننگ حاصل کرتی ہیں ایسے میں سال دوہزار تیس پوری طریقے سے شارک کان اور سلمان کھان کا رہنے والا ہے کیونکہ شارک کان فلم میں پتھان جوان اور ڈنگی کے ذریعے دمال مچائیں گے تو وہیں سلمان کھان کسی کا بھائی کسی کی جان اور ٹائگر تھری کے ذریعے باکس آفیس پہ راج کرنے کو تیار ہیں ویسے دوستو ان دونوں فلموں میں سے آپ کس فلم کو لے کر زیادہ ایکسائٹڈ ہیں پڑھان یا پھر کسی کا بھائی کسی کی چان ساتھی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں فلموں کے فرس جی کالیکشن کتنے رہ سکتے ہیں ہمیں اپنے پریڈکشن کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بولی ووڈ سے بھی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بننے رہیے چینل کے ساتھ کر دی چینل کو سبسکرائب ساتھی میں دکھ رہا ہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے